اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے چلیے اب آگے سنتے ہیں چچا ابو طالب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہتے ہوئے آپ کو چار سال بیٹھ گئے تھے اب آپ کی عمر بارہ سال ہو گئی تھی آپ ایک خوبصورت نوجوان معلوم ہوتے تھے اس تھوڑی سی عمر میں ہی آپ کی ہر بات ایسی تھی جسے سب دیکھ کر تاجب کرتے تھے اور آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے آپ کی چال ڈھال اور آپ کے طریقے ہی ایسے تھے جیسے بڑی عمر والوں کے ہوتے ہیں تجربے کار لوگوں کے ہوتے ہیں جب کہیں بچے کھیلتے تو آپ بھی وہاں موجود ہوتے مگر آپ ساتھ نہیں کھیلتے تھے بلکہ دور سے دیکھتے رہتے تھے اس عمر سے ہی آپ کی عادت تھی کہ آپ زیادہ تر خاموش رہتے تھے تنہائی میں زیادہ بیٹھتے تھے نہ کبھی کسی سے لڑتے تھے نہ کبھی کسی کو برا کہتے تھے چچا ابو طالب جب آپ کی سب باتیں اور آپ کی عادتیں دیکھتے تو ان کو بڑا تاجب ہوتا یہی وجہ تھی کہ چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت بھی پیدا ہو گئی تھی اب چچا ابو طالب جب بھی آپ سے بات کرتے تو اس طرح بات نہیں کرتے جیسے عام بچوں سے بات کی جاتی ہے بلکہ اس طرح بات کرتے جیسے بڑے اور تجربے کار آدمی سے بات کی جاتی ہے اسی زمانے میں ایک دفعہ چچا ابو طالب کو شام کا سفر پیش آیا وہ تجارت کے لیے ایک قافلہ لے جا رہے تھے جب قافلے کے جانے کا اور چلنے کا وقت آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چلنے کا آپ نے ارادہ ظاہر کیا چچا ابو طالب انکار نہیں کر سکے اور تیار ہو گئے اور آپ کو بھی ساتھ لے لیا یہ مبارک قافلہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے مکہ سے روانہ ہو گیا راستے میں یہ قافلہ کئی جگہ ٹھہرتا آگے بڑھتا یہاں تک کہ ایک دن یہ قافلہ شام کی سرحد میں داخل ہو گیا شام کی سرحد پر ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کا نام بسرا تھا قریش کے قافلے اکثر وہاں ٹھہرا کرتے تھے اس قافلے نے بھی وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا جس جگہ اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا بلکل اس کے سامنے عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گرجہ گھر یعنی عبادتگاہ تھی اس عبادتگاہ میں عیسائیوں کے ایک بہت بڑے مذہبی پیشوا رہنما عالم رہا کرتے تھے جن کا نام بہیرہ تھا قریش کے قافلے اکثر اسی گرجہ گھر کے سامنے پڑاؤ ڈالا کرتے تھے بہیرہ کرتے تھے لیکن کبھی بہیرہ راہیم نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا نہ کبھی ان کو پوچھا لیکن اس دفعہ ہوا یہ کہ جب قافلے والے سستا رہے تھے آرام کر رہے تھے اچانک گرجہ گھر سے ایک قاسد آتا ہوا دکھائی دیا اس قاسد نے قریب آ کر کہا کہ مجھے آپ کی طرف بہیرہ راہیم نے بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ آج پورے قافلے والوں کو ہماری طرف سے کھانے کی دعوت ہیں مگر شرط یہ ہے کہ پورے قافلے والے سب کو دعوت ہے اور سب کے سب دعوت میں آئے کوئی بچنے نہ پائے قافلے والوں کو اور قریشیوں کو بہیرہ راہیم کے اس دعوت پر بڑی حیرانی ہوئی اس لیے کہ وہ ہمیشہ اس جگہ ٹھیرتے تھے پڑاؤ ڈالتے تھے مگر کبھی دعوت تو کیا حالچال بھی نہیں پوچھا گیا اور آج سیدھے کھانے کی دعوت آج ایسی کیا خاص بات ہو گئی بہرحال قافلے والے یہی سوچتے ہوئے اور سوچتے ہی رہ گئے کہ کھانے کی دعوت کا وقت تو ہو گیا سارے قافلے والے بہیرہ راہیم کے پاس اس عبادتگاہ میں پہنچ گئے مگر ان قافلے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑاؤ کی جگہ پر ہی چھوڑ دیا یہ سوچ کر کے آپ بچے ہیں آپ کو ساتھ لے جانا کوئی ضروری نہیں ہے جب یہ لوگ بہیرہ راہیم کے پاس اس عبادتگاہ میں اس گرجہ گھر میں پہنچے تو ایک قریشی نے بہیرہ راہیم سے پوچھا کہ آج ہم نے ایک نئی بات دیکھی ہے ہم تو یہاں اکثر آتے رہتے ہیں گزرتے رہتے ہیں پڑاؤ ڈالتے رہتے ہیں لیکن کبھی آپ نے دعوت نہیں کی تو پھر آج کیسے اور کیوں بہیرہ راہیم نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا کہ یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں مگر آپ لوگ ہمارے ملک میں آئے ہیں ہمارے پڑوس میں ٹھہرے ہیں تو ہمارا مہمان نوازی کا حق بنتا ہے اس لیے آپ کو دعوت کی ہے اور کوئی بات نہیں ہے لیکن اصلی بات یہ تھی دراصل بہیرہ راہیم نے اپنی آسمانی کتابوں میں اپنی مذہبی کتابوں میں پڑا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کی آنے کی بہت ساری نشانیاں ان کے دماغوں میں تھی انہوں نے کتابوں میں پڑا ہوا تھا اس لیے بہیرہ راہیم جانتے تھے کہ اس دنیا میں اس وقت آخری امت کے آخری نبی آنے والے ہیں ہوا یہ تھا کہ اس دفعہ جب قریش کا قافلہ یہاں آ کر ٹھہرا تو بہیرہ راہیم نے دیکھا تھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا اس قافلے کے اوپر سایا کیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جہاں قافلہ رک جاتا بادل بھی رک جاتا اور جب چلنے لگتے تو بادل بھی چلنے لگتا پھر بہیرہ راہیم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک نوجوان جب قافلے سے الگ ہوا تو بادل بھی الگ ہو گیا اور اس نوجوان پر سایا کرنے لگا جب وہ نوجوان درخت کی نیچے جا کر بیٹھا تو وہ بادل درخت کے اوپر بھی آ کر سایا کرنے لگ گیا چونکہ بہیرہ راہیم نے کتابوں میں پڑا تھا کہ جب آخری نبی اس زمین پر آئیں گے تو بادل ان پر سایا کیے ہوئے ہوں گا اس لئے بہیرہ راہیم نے اپنے اتمنان کے لئے پورے قافلے کو دعوت کی تھی تاکہ وہ آخری رسول کو قریب سے دیکھے اور پہچانے چنانچہ جب قافلہ ان کے گرجہ گھر میں آیا تو بہیرہ راہیم نے قافلے کے ہر آدمی پر گہری نگاہ ڈالی اور غور سے دیکھا اور گھور گھور کے دیکھنے لگا مگر کسی قافلے والوں میں وہ نشانیاں نظر نہیں آئی تو فوراں راہیم کو تھوڑا شک ہوا تو اس نے پوچھا قافلے والوں سے کہ آپ لوگوں کے قافلے کے سب لوگ آئے ہیں یا کوئی رہ گیا ہے قافلے والوں نے بتایا کہ ہم تو سب ہی آ گئے ہیں صرف ایک بچہ ہم نے چھوڑ کر آئے ہیں وہ چھوٹا ہے کم عمر ہے اس لئے ہم نے اس کو ساتھ لانا ضروری نہیں سمجھا مگر بہیرہ راہیم نے کہا آپ کو معلوم ہے میرے قاسد نے کیا کہا تھا ہماری ایک شرط تھی کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا دعوت میں کوئی غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے قافلے والوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے چنانچہ حضور کے تایا جن کا نام حارس تھا انہوں نے جا کر پڑاؤ کی جگہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آئے لیکن بہیرہ راہیم نے دیکھا کہ جب حضور آ رہے تھے تو بادل سایہ کیے ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اس کے بعد بہیرہ راہیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو گھور گھور کے دیکھتا رہا بہیرہ راہیم کو آپ کے اندر وہ ساری نشانیاں نظر آ رہی تھی جو انہوں نے آسمانی کتابوں میں پڑی تھی جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر جانے لگے تو بہیرہ راہیم جلدی سے حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو لات و عزا کی قسم یہ ان کے خداوں کے نام تھے ان کی قسم دی آپ میری باتوں کا جواب دی دیجئے جب بہیرہ راہیم نے لات و عزا کی قسم دی جو مشرقین کے خدا تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لات و عزا کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو میں کسی بات کا جواب نہیں دوں گا خدا کی قسم مجھے ان سے زیادہ کوئی ناپسند نہیں ہے بہیرہ راہیم نے کہا کہ چلیے آپ کو خدا کی قسم لیکن آپ میری باتوں کا جواب دی دیجئے جب آپ کو خدا کی قسم دی گئی تو آپ نے بہیرہ راہیم کو اجازت دی اب بہیرہ راہیم نے حضور سے ساری باتیں پوچھنی شروع کی جو آپ کے ذات کے متعلق تھی بہیرہ راہیم نے آپ کے آداد آپ کے مزاج آپ کے روٹین لائف آپ کے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے سے متعلق سوالات کیے اور آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہیرہ راہیم کی ساری باتوں کا جواب دیتے رہے بہیرہ راہیم آپ کی ساری جوابات کو سنتا آپ کے آنسر کو سنتا اور آپ کے جواب کو اور کتاب میں لکھیوی باتوں کو میچ کرتا تھا اور دل میں اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں بہیرہ راہیم نے جب آپ کی مہر نبوت دیکھی جو آپ کے کندوں کے بیچ میں تھی تو بہیرہ راہیم نے نبوت کی زیارت کرتے ہی مہر نبوت کو بوسا دیا اس کے بعد بہیرہ راہیم ابو طالب کے پاس آئے اور پوچھا ابو طالب سے کہ یہ بچہ آپ کا کون لگتا ہے کون ہے یہ تو ابو طالب نے جلدی سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے جب ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو بہیرہ راہیم کہنے لگا ناممکن ہے امپوسیبل ہے کہ ان کا باپ زندہ ہو ابو طالب کو تو بہت حیرت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے بہیرہ راہیم نے پوچھا کہ ان کے باپ کا انتقال کب ہوا تو ابو طالب نے کہا کہ ان کا اسی وقت انتقال ہو گیا تھا جب یہ بیٹ میں تھے تو بہیرہ راہیم نے پوچھا کہ ان کی ماں کا انتقال کب ہوا تھا ابو طالب نے کہا کہ ان کا انتقال بھی اسی وقت ہو گیا تھا جب ان کی عمر چھ سال کی تھی تب بہرہ راہب نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہو آپ کا ایک ایک جملہ ایک ایک بات صحیح ہے سولہ آنے سچ ہے بس اب جلدی سے جاؤ اپنے بھتیجے کو جلدی سے واپس اپنے وطن پہنچا دو اور اس کو ہمیشہ یہودیوں سے بچائے رکھنا ورنہ خدا کی قسم اگر ان پر یہودیوں کی نظر پڑ گئی اور میری طرح انہوں نے بھی اس کو پہچان لیا تو اس کے جان کے دشمن بن جائیں گے اس لیے کہ تمہارا بھتیجہ کوئی عام بچہ نہیں ہے یہ نہایت عظیم اور اوچھے مرتبے والا ہے اور یاد رکھو میں نے یہ بات بتا کر اور یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر لیا ہے اب جلدی سے انہیں لے کر واپس اپنے وطن چلے جاؤ اگر تم اس کی خیریت چاہتے ہو تو بہیرہ راہب کے ساری باتیں سن کر چچا ابو طالب کو بھی لگا کہ بات تو صحیح ہے بات میں دم ہے کیونکہ چچا ابو طالب خود بھی دیکھتے تھے کہ ان کا بھتیجہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ وہ بہت ساری خوبیوں کا مالک ہے اس لیے وہ سمجھ گئے کہ بہیرہ راہب بلکل صحیح اور ٹھیک کہہ رہے ہیں اس لیے چچا ابو طالب تجارت کے سفر کے لیے آگے شام نہیں گئے بلکہ اسی سرحدی گاؤ بسرا سے واپس مکہ لوٹ گئے مکہ لوٹنے کے بعد کیا ہوا کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے اس لیے ہم یہی پر رکھتے ہیں مکہ واپس لوٹنے کے بعد پھر کیا ہوا وہاں پر کیا عجیب عجیب واقعات ہوئے وہ ہم انشاءاللہ نوے حصے میں یعنی نوے پارٹ میں سنتے ہیں تب تک آپ اپنے وعدے پہ قائم رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ